سلیشن والا سلیشن والا کر لیا تھا میرے خیال سے سلیشن والا ہو گیا تھا نا نہیں سر ایک ڈی پی پی اور ملیجر تھرمو ڈائنیمکس کے ساتھ ہی تھرمو ڈائنیمکس کے ساتھ کس کا ملا تھا سلیشن سے ملا تھا اس کا آسموٹک پریشر والی ہو سکتا ہے رہ رہی ہو ایک آسموٹک پریشر والا پارٹ ہے نا اچھا تو چلو کوئی بات نہیں ابھی یہ والی نکال دو تھرمو ڈائنیمکس والی اوکی سر اوکی سر اوکی سر اوکی سر اوکی سر اوکی سر دوبارہ لوڈ کرنی پڑے گی تو یہ مرپا جو اس میں ون سے لے کے تھری تک کسی کا پروبلم وان ٹو تھری وان سے تھری فور سے سکس بیٹا فور سے سکس تک پوشن نمبر فور پوشن نمبر فور کہہ رہا ہے انتیلیپی اوک ویپورائیزیشن اوپ سرٹین لیکویڈ اتنا دے دیا ان انتیلیپی اوک ویپورائیزیشن اتنا دے دیا ٹیمپریچر ایٹ ویچ بود دا فیز کنسٹیز میں ایکلیپریم نکالنا ہے تو ایکلیپریم کیا ہوتا ڈیلٹا ٹی ایز ایکل ٹو یا ڈیلٹا ایچ اپون ایس ویلی پوٹ کر دو ڈیلٹا ایچ کی ویپورائیشن انتیلیپی دے رکھی ہے آپ کو ٹونٹو کتنا دے رکھا ٹونٹی فور پوائنٹ نائن ون فور کلو جول میں ہے تو جول میں کر دو اس کو اور یہ جول میں ہی دے رکھی ہے جول تو سول ہو جائے گا بٹا ہی تو ٹیمپریچر جو ہوگا ٹی نکل آئے گا ڈیلٹا ٹی کیا ٹی نکالنا ہوتا ہے ٹی ایکل ٹو ڈیلٹا ایچ اپون ڈیلٹا ایس ہوتا ہے اور کی ویلی پوٹ کر دیں گی تو ہو جائے گئے سکس تک کسی کا اور پرولوم اپ ٹو سیکس سکس تک نہیں ہے تو بٹا آگے آجاؤ سیون سے لے کے آپ کا ٹویل تک ٹویل تک ٹویل تک ہی دیکھ لے باقی تو ہو گئے تھے سیون سے ٹویل تک کسی کا نہیں ہے پھر آجاؤ آپ لاشٹ والے جو ہیں آگے تو نہیں ہے نا کسی کا ففٹین تک کسی کا اور پرولوم آج جو ٹوپک ہم کرنے جا رہے ہیں بٹا وہ ٹوپک ہے ہمارا ایکلیبریم ایکلیبریم میں سب سے پہلا پارٹ آتا ہے کہ ایکلیبریم کی پوائنٹس کیا ہوتے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں کنڈیشنز کیا ہوتے ہیں ایکلیبریم کی تو ایکلیبریم وہاں سٹیبلیش ہوتا ہے جہاں پر ریورسیبل رییکشن ہو کلوز ویسلز میں ہو کلوز ویسلز میں ریورسیبل رییکشن ہوتی ہے اور ایکلیبریم سٹیبلیش کہاں ہوتا ہے جب ریٹ آف فارورڈ رییکشن اس ایکلیبریم ہو جاتا ہے بیٹا ریٹ آف بیک ورڈ رییکشن یعنی کی ریٹ ایکل رہتے ہیں اس ٹائم پہ فارورڈ اور بیک ورڈ رییکشن کے ریٹ جب ایکل رہتے ہیں ایکل ہو جاتے ہیں تو وہ پوئنٹ ایکلیبریم ہوتا ہے ریٹ ایکل رہتے ہیں باقی ساری چیزیں کونسٹنٹ رہتے ہیں کونسٹریشن کلر ڈینسٹی جتنے بھی ایڈسٹرہ ہیں وہ سب آپ کے کونسٹنٹ رہتے ہیں جیسے ایکزامپل آپ پہ کلوز ویسلز لیتے ہو اور اس میں اینڈ ٹو اور ایچ ٹو کا مکشر ڈال دیتے ہو تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھو گے کہ وہاں پر اینڈ ٹو ایچ ٹو تو رہے گئے رہے گا ختم نہیں ہوگا اینڈ ٹو اور ایچ ٹو ساتھ میں امونیاں بھی بن جائے گی اس کا مطلب رییکشن کیا ہوا اینڈ ٹو ایچ ٹو کمپلیٹلی یوز نہیں ہوا اینڈ ٹو ایچ ٹو بھی ہے اور امونیاں بھی ہے تو اینڈ ٹو ایچ ٹو سے پہلے تو امونیاں بنا ہوگا رییکشن جب سٹارٹ کی ہوگی اینڈ ٹو تھری ایچ ٹو ٹو اینس ٹری امونیاں بننا سٹارٹ ہوا ہوگا جیسے سپوز میں نے انیشلی اینڈ ٹو کے اے مول لے لیے پر ہائیڈروجن کے بی مول لے لیے تو انیشل مول آگئے میرے پاس اینڈ ٹو کے اے بی سٹارٹنگ میں امونیاں تھا ہی نہیں کچھ ٹائم ہوا ایکلیبریم ٹائم آگیا سپوز ایکلیبریم آگیا اے میں سے یا ون ہوتا ہے تو ون ایکس لے لیتے ہیں ایکس چلا گیا یہ تھری ہے تو بی میں سے تھری ایکس چلا گیا اور ایکلیبریم پہ امونیاں کے ٹو ایکس بن گئے اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے ٹو ایکس بن چکے ہیں اب جتنا بھی امونٹ ایکسٹرا ہو جائے گا جیسے مان لو ایکس کے بعد بھی یہ وائی گیا تو ادھر سے کنتنا کم ہو جائے گا تھری وائی اور ادھر سے کتنا بن جائے گا ٹو وائی لیکن اسی ٹائم وہ ایکسٹرا ٹو وائی پیچھے لوٹایا واپس ٹو وائی ادھر آگیا واپس آگے ٹری وائی اور پلس وائی تو مطلب ریاکشن ایک لیمٹ تک آگے جائے گی امونیا کا جتنا فکس اماؤنٹ بننا ہے بنے گا اس کے بعد اور جتنا بھی امونیا کی سائیڈ آئے گا تو وہ بیک ہو کے چلا جائے گا اس سٹیج کو ہم بولیں گے ایکلیبریم اس سے کیا ہوگا کہ ہمیشہ ایکلیبریم پہ امونیا کا کنسنٹریشن 2x بنا رہے گا ہائیڈروجن کا بی مائنس 3x اینٹو کا یہ مائنس x لیکن ریاکشن نہیں رکھی ہے اب ریاکشن اب بھی چل رہی ہے لیکن جو ایکسٹرا واپس جائے گا جو ادھر جائے گا وہ واپس آ جائے گا اس لیے جو کونسنٹریشن ہے وہ کونسٹینٹ بنی رہیں گی ریٹ جس ریٹ سے ایکلیبریم پر آگے جا رہی ہے ادھر ہی پیچھے جائے گی ریاکشن تو ریٹ او فارورڈ ریاکشن ریٹ او بیکورڈ ریاکشن کے ایکول ہوگا اس لیے ہم بولتے ہیں اور دوسرا یہ کیا ہوگا کہ یہ ایکولیبریم جو کنڈیشن ہے یہ ڈائنیمک ہے ڈائنیمک مطلب ریاکشن رکھی نہیں ہے ڈائنیمک کا مطلب ہوتا ہے مومنٹ ریاکشن ابھی بھی چل رہا ہے ڈائنیمک ہوتا ہے اسٹیٹکس نہیں ہوتا ہے رکھتی نہیں ہے ریاکشن جتنا ایکسٹرا آئے گا وہ واپس چلا جائے گا تو آپ کو کبھی بھی کیلکولیٹ کرنا ہو تو آپ ہمونیا کی ایکولیبریم پر کنسنٹریشن نکال نہیں ہے تو ٹو ایکس نکالو گے ہائیڈوجن کی بی مائنس تری ایکس این ٹو کی اے مائنس ایکس آجا تو اس کنڈیشن کو ہم بولتے ہیں ایکولیبریم اب آتا ہے اس کا ایکسپریشن کیسے لکھتے ہیں اور ایکولیبریم کونسٹنٹ کیا ہوتا ہے ایکولیبریم ایکسپریشن تو ایکولیبریم ایکسپریشن میں جو ہم ایکسپریش جو کریں گے وہ ایکچول ورڈ تو ہوتا ہے ایکٹیو ماس یہاں ہم اس کو جنرلی کونسنٹریشن یا مولیریٹی بول دیتے ہیں کونسنٹریشن ایکٹیو ماسز اور کونسنٹریشن اور گیس اور لیکویڈ لیکن اگر لیکویڈ ہے تو ایز ریکٹینٹ ہونا چاہیے ایز ریکٹینٹ اور پروڈیکٹ ہونا چاہیے مطلب کیا نہیں ہونا چاہیے نوٹ ایکسپریشن میں نہیں ہونا چاہیے اور میڈیم اگر لیکویڈ آپ کا میڈیم کی فوم کے اندر ہے یا ایکسس میں ہے تو اس کو کے کے ایکسپریشن میں ہم یوز نہیں کریں گے اور سولیڈ کو کبھی نہیں کریں گے تو ایکسپریشن جو کسی کا بھی لکھتے ہیں تو اس میں ایکٹیو ماسز جو ہوتے ہیں اس کا مطلب ہم ایکٹیو ماسز کیوں نہیں لکھتے کیونکہ یہ نوٹ کر لو کہ جو آپ کا ایکٹیو ماسز اگر پرولم آ بھی جائے ایکٹیو ماسز کا مطلب ہے کنسنٹریشن مولیریٹی یہ نکالنا ہوتا ہے لیکن ایکٹیو ماسز اگر وہ آپ سے پوچھ لے کسی بھی رییکشن میں اپ سولیڈ اور لیکویڈ لیکویڈ کیسا ہو یہ لیکویڈ ان ایکسس جب لیکویڈ ایکسس میں ہوتا ہے تو میڈیم کا کام کرتا ہے رییکٹینٹ پروڈیکٹ کا کام نہیں کرتا صرف ڈیزول ہونے ڈیزولونگ کا کام کرتا ہے سولونٹ کا کام کرتا ہے تو جب بھی یہ ہو تو ایکٹیو ماسز جو لینا ہے ان کا ایکٹیو ماسز ایکسس سولیڈ اور لیکویڈ ان ایکسس اس ٹیکن ون ان کی ایکٹیو ماسز آپ کو ہمیشہ ون لینا ہے اگزام میں آ جائے تو ون کیلکولیشن کرنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کو آپ ون لکھو گی باقیوں کا ایکٹیو ماسز جیسے گیس کا نکالنا ہے یا اس ٹائپ کا لیکویڈ ہے جو رییکٹینٹ یا پروڈیکٹ کا کام کر رہا ہے تو آپ ون لکھیں گے جیسے میں ایکزامپل دیتا ہوں آپ کو سپوز ہمارے پاس یہ والا ایکزامپل ہے کیلشیم کاربونیٹ کیلشیم کاربونیٹ سولیڈ ہوتا ہے یہ ایکلیبریم بنا رہا ہے یہ بنا رہا ہے کیلشیم اوکسائیڈ یہ بھی سولیڈ ہوتا ہے اور یہ بنا رہا ہے سی او ٹو بلکھ سی او ٹو گیس ہوتا ہے تو سولیڈ کو ریپرزنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے کے ایکسپریشن میں مالو پریشر کی ٹرم میں لے رہے ہو تو کے پی اس ایکل ٹو صرف پریشر سی او ٹو کا دو گیا باقی کچھ نہیں دینا ایکسپریشن بن گیا آپ کا سولیڈ کو انوول نہیں کرنا کیونکہ سولیڈ جو ہوگا اس کو ون لکھنا ہے تو ون لکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے دوسرا ایکزامپل دیکھو جیسے میں نے آپ کو دے دیا ایسٹیک ایسٹا ایسٹیک ایسٹیڈ کو میں نے کہا وارٹر میں ڈالو اور وارٹر میں ڈال کے میں نے یہ بنا دیا یہ ایک لیو برم بنا دیا CS3 سیو نیگیٹیو پلس ایچ پوزیٹیو آپ دیکھو صرف وارٹر کیا ہے رییکشن میں کون پارٹیسپیٹ کر رہا ہے صرف CS3 سیو ایچ ہے اور اپنے آئین میں بریک ہو رہا ہے CS3 سیو نیگیٹیو ایکوز میں اور H positive ایکویس میں water liquid ہے لیکن liquid کس کا کام کر رہا ہے یہاں پر as a solvent ہے یہ liquid تو جب water as a solvent ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم unit لیتے ہیں مطلب اس کو K کی expression میں ہم represent نہیں کرتے ہیں تو کیسے represent نہیں کروگے آپ اس کا expression کیا لکھوگے جیسے اب آپ کو K لکھنا ہے تو آپ اس کا K لکھوگے suppose concentration term میں لینا ہے تو K اس product کی concentration CS3 CO اور H positive divided by CS3 CS water کو involved نہیں کریں گے کیونکہ water یہاں solvent ہے لیکن liquid use کا بھوگا لیکن یہی example جیسے دیسے میں لکھتا ایتھائیل ایسیٹیٹ لیتا سپوز میں CS3 COO ایتھائیل ایسیٹیٹ C2H5 یہ liquid ہے اس کی reaction میں لیتا water کے ساتھ H2O liquid تو water participation کرتا ہے اس میں اس کے CS3 COO کے ساتھ اس کا OH اور اس کے C2H5O کے ساتھ اس کا H چلا جاتا تو یہ equilibrium بنتا تو اس equilibrium میں CS3 COO دیکھو water participate کر رہا ہے plus C2H5OH water یہاں solvent نہیں ہے water یہاں reactant ہے اور سارے liquid reactant ہے یہاں پر اور product ہے یہ product ہے ایتھائیل الکول ایسٹک ایسیٹ تو اب جو میں K کا expression لکھوں گا اس میں مجھے سب کو لکھنا پڑے گا جتنا بھی expression ہے وہ مجھے لکھنا پڑے گا اس میں تو K کا expression لکھیں گے ہم تو KC is equal to CS3 COOH اور C2H5OH کا concentration سارے liquid involved ہو رہے ہیں دیکھو equilibrium constant لکھنا ایک اور equilibrium constant کس کو بول رہے ہیں equilibrium constant دیکھو equilibrium constant جو بیٹا ہوتا ہے وہ K equilibrium ہوتا ہے یہ constant ہے ایکچلی یہ جو دو reaction ہوتی ہیں forward اور backward ان کے rate constant کا KF اور KB کا ratio ہے KF for KB کا ratio ہے rate constant for forward reaction rate constant for backward reaction اس لئے خود constant ہے تو depend کس پہ کرے گا تو depend یہ صرف آپ کی جو K کی value ہے وہ depend کس کرے گی only depends on temperature is value k depend only depends دو چیزوں پر on temperature temperature بڑھا ہوگے تو k بڑھتا ہے یہ دھیار رکھنا جو چھوٹے والے rate constant ہیں وہ increase ہوگے یہ rate constant کی بات ہے یہ equilibrium constant کی بات ہے تو equilibrium constant پر temperature کا effect دیکھنا ہے آپ کو تو temperature بڑھا ہوگے تو equilibrium constant آپ کا increase ہوگا temperature exothermic ہے تو temperature بڑھا ہوگے equilibrium constant کم ہوگا تو اس کا relation جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے آپ کا log k is equal to مائنس ڈیلٹا ایچ اپون ڈو پوائنٹ سری ڈیلٹا ایچ کتنا ڈیلٹا ایچ آر ٹی سکیئر ہے نا آر اپون ٹی پلس سی اب ڈیلٹا ایچ کا سائن رکھ کے دیکھ لوگے جو ریلیشن آنا ہوگا وہ آپ کا آ جائے گا تو ایکویشن اس سے نکالنا ہے ڈیلٹا ایچ جو ہے اس کا مینیٹیوڈ پوزیٹیو یا نیگٹیو رکھ سکتے ہو آپ اگر یہ ڈیلٹا ایچ ہے یہ مائنس لگا رہے نہیں دو depth ایچ exothermic ہے تو مائنس آئے گا تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا اور تہاں دیکھو temperature بڑھے گا تو k کم ہو جائے گا اور اگر یہ ڈیلٹا ایچ pozitiv ہے ای 회endothermic ہے تو یہ نیگٹیو ہو گیا نیگٹیو میں کیا ہوگا temperature inversally جارہا temperature بڑھے گا تو k بھی بڑھے گا اس ریلیشن سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور stoichiometry سے ہم کیسے دیکھتے ہیں stoichiometry میں دیکھو stoichiometry balancing کا کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم reaction جو ہے reverse کرتے ہیں اس میں 3 points آتے ہیں stoichiometry کے اندر جو changes آتے ہیں وہ آپ کے 3 points آئیں گے stoichiometry میں کیا 3 points آئیں گے اگر آپ reaction کو reverse کرتے ہو تو K بھی reverse ہو جائے گا پون ریورسنگ رییکشن K will be inversed جیسے سپوز رییکشن ہے H2 plus I2 2HI اس کے K کی ویلیو لکھ دی میں نے 49 میں نے آپ سے پوچھ لیا اس کا رییکشن بتاؤ 2HI ایکلیوریم H2 plus I2 تو اگر میں نے K49 ہے اور اس کا پوچھ لیا تو آپ کہو گے اس کا K' is equal to پہلے والے K کا inverse آ جائے گا 1 upon K مطلب 1 upon 49 آ جائے گا تو کسی بھی رییکشن کو الٹا کرتے ہیں تو K کی mathematical value بھی چینج ہو جائے گی کیونکہ یہ mathematics ہیں رییکشن الٹی تو K الٹا K الٹا تو value چینج ہو جائے گی اگر میں کسی رییکشن کو multiply by N کرتا ہوں if رییکشن is multiplied by کوئی بھی value value N اگر آپ کی رییکشن کا جو ہے N سے multiply کیا ہے تو یہ new than new K is equal to K old اور جو جس سے multiply کیا ہے وہ power میں کر دو power میں آ جائے گا کیسے جیسے سپوز میں اس کا بھی example کرتے ہیں آپ نے سپوز یہی رییکشن لکھا میں نے سپوز میں H2 plus I2 کلی بریم 2 is equal to K جو old ہوگا اور اس کی جو جس سے multiply 49 power کتنی ہے 1 by 2 1 by 2 کو مدرہ 49 تو یہ 7 اور میں جاتی اور تیسرا ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کی if reaction are added then their K multiply their K are multiply and if reaction are subtracted then their K are divided اگر آپ reactionوں کو جوڑتے ہو تو ان کی K multiply ہو جائیں گی اگر reaction کو subtract کرتے تو K divide آج گا لوگ کی property لگی کی سے میرے پاس A سے equilibrium B بنایا میں نے rate constant آگیا K 1 یا beta 1 کچھ بھی 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 3 equation minus کی تو C cancel ہو گیا ادھر D آجائے گا اگر دونوں طرف لوگ لے لوگ تو واپس ویسا ہی آجائے جو کیا ہے وہی کام آجائے یہ beta 3 آگئے یہ وائز بیٹا اور کسی کے لئے بھی break ہو رہی ہے یا ایک بچے کوئی problem آرہا ہے ایک ہوگا تو network check کر لو سبھی کو آرہی ہے کے problem سر میرے سیڈ بھی break ہو رہا ہے سر break ہو رہی ہے سر بریک ہے آج ہاں سر ابھی بھی بریک ہو رہی ہے آج 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 بی میں نے آپ کو یہ ایک ویشن دیا اے سے بی بی سے سی اور دیا ڈی سے سی میں نے کہہ دیا ان کے ایکلیبریم کونسٹینڈ بی ون بی ٹو یا بی تھری ہیں اور یہاں پر اے سے ڈی کے کے لئے نکالنا ہے آپ کو پہلی دونوں ایکویشن ایڈ کروگے اور تیسری کو مائنس کروگے تو یہ ون تی ون ٹی ون ٹی ون ٹی ون ٹی ون امونیاں جو بن رہی تھی وہ یہ تیم کے ساتھ یہ گراف آئے تھا تو اب کیا گراف آئے گا اس نے اپشن دیئے کہ یہ آپ کا گراف تھا پہلے والا یہ تھا یہ سپوز ٹی ون ٹی ون ٹی ون والا یہ آئے گا دوسرا دیا کہ ٹی ون والا یہ تھا تو یہ سپوز ٹی ون والا اور یہ ٹی ون آئے گا اوپر آئے گا مطلب تھرڈ گراف دے دیا ہمیں پرسنٹیز ایلڈ میں یہاں اس سائیڈ پرسنٹیز ایلڈ لے رہے ہیں یہاں ٹائم لے رہے ہو آپ ہر کسی میں ایسا یہ ایک اس نے دے دیا کہ یہ آپ کا ٹی ون تھا پہلے والا اور ٹی ٹو یہ آگیا تو ایسے کچھ گراف دیتی ہے تو بتاؤ کون سا گراف بلکل کریکٹ ہے کون سا گراف کریکٹ جائے گا کس گراف کو ٹک کریں گے آپ کی کریکٹ ہے بھئی ٹیمپریچر کے ساتھ جو ایفیکٹ دکھا رہا ہے کیا آنسر دے سکتے بٹا ریپلائی کرو ہیلو بیٹا سن رہے ہو میری آواز آ رہی ہے ہیلو ہلو ریپلائی کرو بچوں میری آواز آ رہی ہے اب تک آواز نہیں آ رہی کسی کو میری آ رہی ہے سر ہاں تو کیا آنسر ہوگا بیٹا ریپلائی کرو اس کوشن میں کیا ہوگا وہ اوپر پڑھا ہے وہ اسی پر کوشن بنا دیا میں نے تو کیا آنسر دوگا اس پر تھرڈ والا گراف تھرڈ والا گراف یہ والا گراف اور کوئی سٹوڈینٹ بی بی والا گراف اچھا بی والا کیسے دیں گے اور تھرڈ والا کیسے دیں گے پہلے دیکھو بی والا بتاؤ بی والا کیسے آنسر آیا بی کا گراف کیا سوچ کی آنسر دیا آپ نے بتاؤ نا بیٹا دسکشن کروگے تب ہی تو یہ چیزیں اوپن ہوں گی نہیں تو کوئی یہ یہ ایکیلیبریم میں بیٹا اس میں تو سب کچھ تھیوری سے تو کچھ ہی بات نہیں بنے گی جب تک کونسپٹ کلیر اور میتھمیٹیکل کلیر نہیں ہوں گے تو بات بنے گی نہیں اور وہ چیزیں ویداؤٹ ڈسکشن کچھ بھی نہیں ہوگی میں تو کتنا ہی بولتا رہا ہوں اس سے وہ آپ کی چیزیں کلیر نہیں ہوں گی آپ جب تک ایک لوجیکل آنسر پر نہیں پہنچو گے تب تک آنسر نہیں ملے گا اسی لئے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کہ یہ جو بی دیا ہے آپ نے کیا سوچ کے آنسر دیا بی والا کچھ تو سوچا ہوگا نا بی کو کلک کیا آپ نے کیا سوچ کے کیا بٹا ریپلائی کرو اس کا یا ایسے ہی بول دیا کہ بی ہو سکتا ہے کچھ تو سوچا ہوگا نا کوئی آنسر نہیں ہے اس کا ہاں بیٹا بتاؤ تھرڈ کا آنسر آپ نے دیا تھا ایک بچے نے تھرڈ کیسے آنسر دیا آپ نے کیا سوچ کے دیا یار کچھ بولو گے تب ہی تو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی نا آپ تو چپ ہو کر کے بیٹھ گئے بس سر بی ہو گیا اے ہو گیا سی ہو گیا میں بولتا رہوں گا میں کوششن ہی نہیں اٹھاؤں گا پھر سمپل سمپل بتاتا رہوں گا فائدہ کیا ہوگا پھر اس کا اوپن تو نہیں ہوں گے نا آپ کے مائنڈ چلو بھائیہ مرضی یہ تمہاری آنسر یہ ہے ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ڈیلٹا ایچ نیگیٹیو ہے ڈیلٹا ایچ نیگیٹیو ہے تو رییکشن ہماری ایگزو تھرمیک ہو گئی ایگزو تھرمیک ہو گئی تو ایکلیبریم کونسٹینٹ میں ٹیمپریچر بڑھا ہوگے تو K کی ویلیو کم ہوگی K کی ویلیو کم ہوگی تو ایلڈ کم جائے گی اس لیے جب ایکلیبریم سٹیبلیش ہوا ہے وہ لاشٹ میں ہوا ہے تو یہاں دیکھو T1 سے T2 یہاں بھی کم دکھائی دے رہا ہے یہ تو بلکل ہی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہاں تو ایگزو تھرمیک رییکشن ہے ٹیمپریچر بڑھا رہے ہو تو ایلڈ کم ہوگی تو یہاں یہ ہو سکتا تھا یہاں یہ گراف ہو سکتا تھا ایکلیبریم کونسٹینٹ جو دیکھا جاتا ہے وہ فائنلی دیکھا جاتا ہے یہاں پر دیکھا جاتا ہے ایکلیبریم کونسٹینٹ اور سٹارٹنگ میں جو دیکھا جاتا ہے وہ کیمیکل کا انٹکس دیکھی جاتی ہے تو جیسے ہی آپ رییکشن ٹیمپریچر بڑھا ہوگے تو T1 سے T2 جاتا ہے تو سٹارٹنگ میں ریٹ بڑی تیجی سے بڑھے گا اس لیے سٹارٹنگ میں گراف اوپر آئے گا پہلے والے سے T1 سے اور بعد میں نیچے ہو جائے گا تو یہ ٹک ہو جائے گا تو ریٹ کونسٹینٹ اور ایکلیبریم کونسٹینٹ دونوں کا ایفیکٹ ہے یہ آپ کو رییکشن گیون ہے سی ایس تھری سی او سی ٹو ایچ پائی بڑھ لیکویڈ وارٹر کے ساتھ گیون ہے اور یہ اس کا ایکلیبریم آیا ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہم نے کونسٹیٹ کے ساتھ گا اور اینجی سے ایک تینی دیکھر ایک تینی دیکھر ایک تینی دیکھر ایک تینید taken then calculate total number of mole at equilibrium of all substances اور K equilibrium اس کے لئے دے دیا ہے آپ کو 4 پہلا پارٹ دوسرا پارٹ اس کے اندر دے دیا آپ کو if mole of ethyl acetate are taken to then equilibrium concentration of ethyl alcohol in one liter vessels آپ کو جو vessels ہے وہ suppose one liter لے لیا یہ آپ کو پرولم دیا گیا اس پرولم کو soul کرنا ہے تو پہلا پارٹ جو آپ کے پاس ہے first پارٹ میں CS3 COO C2H5 ethyl alcohol کی water کے ساتھ reaction کرو گے اور آپ کا acetic acid بنے گا ساتھ میں ethyl alcohol بن جائے تو initially آپ نے کیا vessels one liter لے رکھا ہے volume جو ہے one liter vessels میں initially concentration میں one سے divide ہو جائے گا mol میں تو concentration بن جائے گا initially اس کا کہتا ہے one mol لیا ہے تو یہ starting میں zero ہو گیا یہ starting zero اب جب equilibrium ہوگا تو equilibrium میں suppose x mol چلا گیا equilibrium پہ note کر لو equilibrium میں اس کا x mol چلا گیا اس کا x mol چلا گیا one one ہے یہ x بن گیا یہ x بن calculate کروگے تو k equilibrium is equal to concentration of x mol divided by volume 1 liter ہے تو x into x into minus x equilibrium constant کا value given تھا 4 is equal to x square 1 minus x square یہ square ادھر لے جاؤ گے تو under root کر دے گا اس کو under root 4 is equal to x upon 1 minus x اس کو sol کروگے تو 2 is equal to x 1 minus x 2 minus 2 x is equal to x 2 is equal to 3 x x is equal to 2 y 3 mol آگئے اب x is equal to 2 by 3 mol آگئے آپ سے total mol پوچھے تھے total mol 1 minus x estic acid x ethanol x cancel x کی ضرورتی نہیں total mol mol آپ کے پاس کتنے آگئے 2 جتنے starting میں تھے اتنے ہی بعد میرے لیکن اگر x کی value پوچھتا وہ c to h 5 جو دوسرے والے میں آپ کو requirement ہوگا اب کیا ہے آپ کے پاس دوسرے والا part اس نے کہہ دیا کہ if 1 mol of ethyl acetate are taken to then equilibrium constant of ethyl alcohol تو یہ reaction دوبارہ مجھے کرنی پڑے گی c s 3 c o c to 5 plus water یہ ہو جائے گا آپ c h plus ethanol اب اس کے 1 mol لے لیے لیکن کس 2 mol کی اس کے 2 mol کے ایتھن ol ethyl acetate are taken 2 2 mol اس کا 1 ہے یہ 0 ہے یہ 0 ہے یہ ہو جائے 2 minus x یہ ہو جائے 1 minus x x جائے گا کیونکہ option 1 ہے اور یہ x اور x تو اب میں کیا کروں گا دوبارہ اس کو سارا short out کروں گا equilibrium پر تو equilibrium پر دوبارہ short out کروں گا تو یہ کیا بن جائے گا میرے پاس k is equal to 4 یہ x square یہ 2 minus x اور یہ 1 minus x تو اس بار دیکھو آپ کا value ہوگا quadratic equation جیسا بن جائے گا آپ کے پاس 4 is equal to x square ادھر آئے گا 1 2 سے 1 minus x اور ادھر آ جائے گا minus x 1 minus x تو یہ آپ کو short out کرنا پڑے گا تو آپ short out کروگے x square 2 minus 2 x minus x plus x square تو اور short out کرو تو calculations ساری جو quadratic کی طرف چلی جائیں گے آپ کی equations تو یہ آ جائے گا آپ 4 اس کو ایسے تھوڑا سا اور complicated ہے کہ آپ کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں complication کیا ہوتا 4 is equal to x square 2 minus 2x اور minus 3x plus x square اس کے ساتھ میں solve کروں گا تو کتنا آئے تو یہ quadratic equation آگی کیا ہوتی ہے ax square plus bx plus c is equal to zero تو x کی value نکالتے ہیں تو minus b plus minus b square minus 4 ac upon 2a یہ mathematical equation سے x کا value آ جائے گا تو یہاں سے ہم جو ہے اس کا value calculate کر سکتے ہیں تو اب value put کر دیں تو value put کروگے تو اس سے آپ کی x کی value آ جائے گی تو anyway اسی سے calculation کریں گے تو یہ b کی value سارا رکھ دو یہ b کی value ہے minus 12 minus plus آ جائے x is equal to minus b plus minus b کا square کروں گا 144 آ جائے گا minus 4 a value 3 اور c value ہے 8 upon پھر آپ کے پاس کتنا آگیا 2 a a value دیکھو 3 ہے 3 2 6 یہ نکال دو اس میں یہ کتنا آج گا 4 2 2 اور 8 96 آ رہا 96 اس میں ہٹا دو 4 وہ آگیا 44 approximate 50 کے آگیا x کی value آگی 12 plus minus approximate 50 approximate 50 اور یہ آگیا 6 x is equal to 12 plus minus اگر میں solve کروں گا 50 7 49 approximate 7 آگیا تو 12 سے 7 minus کر دو تو کتنا رہ گیا آپ کے پاس 12 میں 7 چلا گیا تو 5 by 6 5 by 6 کا مطلب کتنا ہو گیا دیکھو تو اب دیکھو 5 by 6 کا مطلب ہو گیا 0 اور 50 ہے 6 9 8 6 48 0.8 آگیا تو اس چیز سے آپ نے کیا سیکھا دیکھو یہاں پر x کی ویلی اور اوپر والے case میں دیکھو x کی ویلی اس ایک example سے میں بہت ساری چیزیں ہیں اب آپ کی جو ہے کلک کرنے کی ٹرائی کر رہا ہوں کی آپ نے پہلے ایک ویلی سٹیبلی کیا تو x کی ویلی دیکھو calculate کی آپ نے x کی ویلی آئی تھی 2 x کی ویلی 2 by 3 کا مطلب کتنا تھا 0.67 x کی ویلی 2 by 3 0.67 اور اب دیکھو x کی ویلی کتنی آئی ہے جو ابھی سول کی آپ نے 0.8 تو اس کا مطلب reactant کی concentration اگر increase کر دی جائے تو equilibrium جو shift ہو جاتا ہے وہ آگے کی طرف ہو جاتا ہے مطلب زیادہ سے زیادہ product اور آگے بنتا ہے اگر میں نے concentration ڈبل کر دی تھی نا reactant کی ethile acetate ڈبل کر دیا تو اس کا ایکیلیویریم shift ہوتا ہے forward direction لیکن k کی value پر concentration change کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا دیکھو آپ نے جتنا k 4 نیچے لیا ہے اور اوپر والے question میں بھی 4 لیا ہے کیونکہ already میں آپ کو اوپر والے case میں بتا دیا کہ k k ہوتا ہے صرف temperature پر یا stoichiometry پر depend کرتا ہے concentration پر depend نہیں کرتا تو note on changing یا on doubling on changing the concentration of reactant which is present یہ جرور بہت جار رکھ which is present in expression of k k jis ethyl acetate کی concentration change کی تھی اور expression میں تھا k expression which is present in expression of k the equilibrium concentration equilibrillium concentration of reactant and product will be change to equilibrillium forward چلا جائے x amount بڑھ جائے گا اگر آپ concentration of reactant کی کم کرتے تو backward آ جاتا تو on changing the concentration of reactant in value of rate constant constant k value پہ کوئی فرق نہیں آتا ہے ایک equilibrium آگے پیچھے سفٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کی value ہے اس پہ کوئی فرق نہیں آتا اوپر والا numerical پورا اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس سے سارا کچھ explain کیا تو آپ کیا دیکھ سکتے ہو اسی کو یہاں سے ہم جو ہے اسی کو ہم بولتے ہیں least chatellier principle least chatellier principle سیدھا کہتا ہے کہ مال لو آپ کے پاس کوئی equilibrium ہے reactant اور product ہے اور reactant اور product k expression میں pbr پیٹا کی وہ reactant یا product kk expression میں ہونا چاہیے اگر آپ نے concentration decrease کر دیا down کی طرف decrease decrease ہے تو واپس reactant جتنا decrease ہو ہے بننے لگے گا تو equilibrium ادھر آ جائے گا back direction کی concentration بڑھا ہوگے تو بڑی concentration ختم ہونے کے لئے reaction آگے جائے گی اور reactant کم کر ہوگے تو واپس reactant maintain کرنے کے لئے product reactant کی طرف آنے لگ جائے گا یہی بات آپ دیکھو product کے لئے بھی use کر سکتے ہو یہی سیم چیز آپ دیکھو یہ reactant ہے یہ equilibrium reaction ہے یہ product ہے یہ دونوں gases ہیں اور k expression میں دونوں آرہے ہیں product بھی آرہا ہے suppose اس کی concentration بھی آرہی ہے reactant کی concentration بھی آرہی اب suppose p کی concentration increase کر دیتا ہوں میں میں پی کا concentration increase کر دیا پی کی concentration بڑھ گئی تو بڑھی بھی concentration ختم کرنے کے لئے reaction ادھر چلے جائے گی backward اور اگر اس کی concentration decrease کر دوں پی کا concentration down کر دیا decrease کر دیا تو جتنا product decrease ہو اس کو بنانے کے لئے یہ reaction جو آ جائے reactant واپس product کی side آ جائے forward اب اپنے اوپر والے example میں دیکھا تھا اپنے k expression me ethyl acetate reactant تھا so reactant کا جیسے concentration double کر دیا x کی value 0.67 سے 0.8 ہو گئی مطلب reaction product side چلے گی لیکن k value پر کوئی فرق نہیں ہوا صرف reactant product دوبارہ resettle ہوں گے اس کی value وہ بھی تب ہوں گے وہ reactant ہونا چاہیئے جو k expression میں آئے جیسے اوپر لکھا جیسے سپوز میں نے آپ کو بیٹا یہ example دیا میں نے کہہ دیا میرے پاس ایک reaction ہے 2A gas plus B solid اور 3C gas میں concentration of concentration of B equilibrium پر increase کرتا ہوں تو بتاؤ equilibrium position پر کیا effect آئے گا equilibrium position کھ جائے گا equilibrium میں x کا mount بڑھے گا یا کم ہوگا اور equilibrium constant کی value میں کیا فرق آئے گا دونوں کی value پر کیا فرق آئے گا equilibrium position کھ جائے گا equilibrium constant کھ جائے گا اس کی value پر کیا فرق آئے گا کیا answer ہوگا بیٹ آپ کیا answer ہوگی یہ reaction ہے ہمارے پاس simple سا question ہاں بولو میں نے ایک equilibrium reaction دے دیا 2A gas plus B solid equilibrium 3C gas concentration of B increase کر دی تو equilibrium position مطلب equilibrium میں x کا amount بڑھے گا یا گھٹے گا forward جائے گا یا backward جائے گا اور equilibrium constant کی value میں کیا فرق آئے گا کیا answer دے سکتے ہو آپ چینج نہیں ہوگی نا کس کی value چینج نہیں ہوگی بٹا دو الگ لگ باتیں ہیں ایک میں equilibrium position لکھا ہے اور constant equilibrium position جیسے اوپر کے numerical میں دیکھا آپ نے کہ x کا amount بڑھے گا یا گھٹے گا جو آگے reaction جا رہی ہے اور constant کا مطلب ہے k value پر کیا concentration of A increase کر دوں تو اب concentration of A increase کر دیا تو اب دیکھو equilibrium position پہ کیا effect آئے گا اور equilibrium constant پہ کیا effect آئے گا تو سر اپنے A increase کرتا تو constant تو very good بیٹا کیونکہ equilibrium constant تو ہمیشہ ہی effect نہیں ہونے والے اب رہ گیا equilibrium position تو میں concentration of A یہ دیکھوں گا کہ یہ reactant تو ہے لیکن expression میں آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے اگر K کے expression میں آرہا ہے تو اس سے position change ہوگی اس کا مطلب reactant کی concentration بڑھے گی تو اس بڑی بھی concentration کو گھٹانے کے لیے آگے product میں جانا پڑے گا تو equilibrium forward میں چلا جائے گا تو اس type سے ہم concentration reactant اور product کا effect دے کے ہم بتا سکتے ہیں دوسرا point اسی میں آتا ہے بیٹا ہے جو اس کے اندر آپ کرتے ہو کہ بھئی اگر میں effect of pressure یا volume دیکھوں effect of pressure اور volume یہاں پر pressure اور volume کا مطلب یہ ہے volume کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے container میں لے رہے ہو یا بڑے container میں لے رہے ہو جب آپ چھوٹے container میں equilibrium کو establish کر رہے ہو تو اس کا مطلب volume کم ہے volume کم مطلب molecule کیوں لے ادھر ٹکرا رہے ہوں گے pressure high ہے تو volume low ہے اور بڑے میں لے لیا تو اس کا مطلب volume high ہو گیا پہلے تو اس volume کا مطلب سمجھنا ہے میں volume کا مطلب container کا side change کر رہے ہیں کیونکہ close container میں equilibrium ہوتا ہے پہلے low volume میں کر رہے ہیں وی volume تو ایک دوسرے سے related ہی ہیں pressure اور volume جیسے ہی volume low ہو گیا تو اس کا مطلب pressure high ہوگا اور volume high ہو گیا تو pressure low ہو جائے گا تو جب کبھی بھی ہم ایک ہی concept سے سارا explain کریں گے تو جب بھی آپ کا دیکھو pressure increase ہو آپ نے pressure میں increase کر دیا pressure میں increase کا مطلب ہے volume decrease کر دیا decrease in volume pressure increase کا مطلب volume decrease ہو گیا اپنے آپ understood چیز ہے یہ تو pressure جیسے increase کیا تو بڑھے ہوئے pressure کو کیسے کم کر سکتے ہیں تو بڑھا ہوا pressure کم کرنا ہے تو number of moles پر depend کرتا ہے pv is equal to nr t ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو v ہے gas کا تو ہے نہیں یہ تو volume یہ والا v تو container کا آگیا تو pressure جو ہوگا number of moles پر depend کرے گا اگر number of moles جادہ ہوں گے تو pressure جادہ ہوگا number of moles کم ہوں گے تو pressure کم ہوں گا آپ نے pressure کو بڑھا ہے آپ کا کام کیا ہے بڑھے ہوئے pressure کو ختم کرنا تو بڑھا ہوا pressure کب ختم ہو سکتا ہے جب number of moles کم ہو جائیں تو increase in pressure ہوگا تو جو equilibrium ہوگا وہ shifting ہوگی equilibrium shifting toward less number of moles reaction میں وہ side دیکھ لو تو اگر pressure بڑھا ہوا ہے تو reaction pressure کو increase کر دیا ہے تو equilibrium shift ہوگا اس direction میں جہاں less number of moles ہوں گے تو اس سے بڑھے ہوئے pressure کا effect ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب اگر آپ pressure بڑھاتے ہو pressure بڑھا ہو اسی کو ہم بولتے ہیں کہ volume کم کرتے ہو تو کس طرف وہ جا سکتا ہے تو forward backward کرنا وہ اس side میں کرنا جہاں less number of moles جیسے example یا میں اسی چیز کو ایسے بھی بول سکتا ہوں بھٹا کہ اگر میں pressure کو decrease کر دوں decrease in pressure decrease in pressure اگر ہم pressure کو کم کر دیتے ہیں increase کی وجہ decrease کر دیتے ہیں تو decrease in pressure کا مطلب increase in volume دیکھو pressure decrease کیا ہے decrease pressure ہے تو اس pressure کو واپس بڑھانے کے لیے آپ کو number of moles زیادہ کی طرف جانا پڑے گا تو اس pressure کو جیسے ہی pressure decrease کروگے تو equilibrium جو shifting ہوگی وہ two hard ہوگی decrease ہے تو یہاں less تھا یہاں high آجائے گا high number of moles اس کا مطلب number of moles کا game آجائے گا pressure اور volume کا effect دیکھنا ہے تو number of moles کا game ہے اگر آپ کا pressure میں increase ہے تو less number of moles کی طرف reaction جائے گا pressure میں decrease ہے تو high number of moles کی طرف reaction جائے گا اگر آپ کا number of moles دونوں برابر ہے تو اس کا کوئی effect نہیں آئے گا pressure اور volume کا کوئی effect نہیں ہوگا جیسے reaction دیکھتے ہیں اپنے suppose اپنے پاس یہ reaction ہے H2 gas I2 gas two 2HIS 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 ادھر دیکھو H2 کا 1 mole ادھر I2 کا 1 mole اور HI کا بھی اس سائیڈ بھی 2 mole اس سائیڈ بھی 2 mole تو number of mole میں کوئی change نہیں آئے number of mole دونوں side برابر ہیں delta n is equal to number of mole of product minus number of mole of reactant وہ difference zero آرہا ہے دونوں side mole برابر آرہے ہیں اگر n کی value zero آرہی ہے کوئی change نہیں ہے تو آپ بولو گے no effect of changing in pressure or volume کوئی effect نہیں آئے گا no effect of changing in pressure or volume اس reaction کے لئے جب number of moles برابر ہوتے ہیں اب سپورٹ یہ reaction دے دیتا ہوں میں pcl5 gas یہ ایکیلیبریم آرہا ہے دیکھو آپ کا pcl5 یہ بنا رہا ہے pcl3 gas پلس cl2 gas تو دیکھو اس side میں number of mole زیادہ ہیں ادھر number of mole high ہیں high mole high number of mole دو آرہے ہیں ادھر less ہیں reactant side less less number of mole اب اس reaction کے لئے اب ڈیلٹا آگیا تو اب effect آئے گا دونوں side number of mole میں change آرہا ہے تو اگر میں pressure increase کروں گا pressure increase کروں گا تو increasing pressure کا effect کرنے کے لئے less number of mole reaction ادھر چلی جائے backward less number of mole and میں pressure decrease کرتا ہوں pressure decrease کروں گا تو reaction ادھر چلی جائے forward high number of mole کی طرف تو pressure کا number of mole سے opposite relation میں لے جانا ہے آپ کو pressure increase کرو گے تو جہاں number of mole کم ہوں گے اس طرف reaction جائے گی اور pressure decrease کرو گے تو جہاں number of mole زیادہ ہوں گے وہاں جائے گی جیسے یہ reaction کیا تھا آپ نے N2 plus 3H2 2NS سپوز ہم نے یہ example لیا تو اب دیکھو اس case میں آپ دیکھو گے تو number of mole چیک کرو آپ تو N2 3H2 اس بار اس سائیڈ number of mole زیادہ ہیں 3 اور 1 4 ہیں high mole اور اس سائیڈ mole ہیں کم یہ high mole ہوگے یہ آپ کے less mole ہوگی اب اگر میں pressure increase کروں یہاں پر تو جیسے ہی pressure increase کروں گا تو pressure increase کرنے پر reaction اس direction میں جائے گا جہا number of mole کم ہے pressure increase کرنے پر less ادھر ہے تو یہ دیکھو یہ ادھر چلا جائے گا اس کا الٹا ہو گیا یہاں pressure increase کیا تھا تو number of less کم ادھر تھے اس سائیڈ گیا لیکن ہر ایک reaction کے لئے ایک effect ہے یہاں پر pressure increase کیا تو تو ادھر گیا فارورڈ گیا اور اگر pressure میں decrease کروں گا اگر میں اسی pressure کو decrease کر دیتا ہوں تو اس direction میں reaction جائے گی جہاں high number of mole ہیں تو ادھر چلے گی reaction تو number of mole دیکھ کے pressure یا volume کا effect دیکھ سکتے ہو تو concentration کا effect اور وہی pressure اور volume کبھی کی value کو effect نہیں کریں گے k تو constant ہے اس کو temperature effect کرتا ہے جیسے تیسرا effect آتا ہے آپ کے پاس effect of temperature equilibrium میں effect of temperature تو temperature effect ہے تو reaction دو type کی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ exo ہے یا endothermic ہے suppose یہ دیکھو suppose ہمارے پاس exothermic reaction exothermic reaction کا مطلب reactant ہے reactant سے heat نکل رہی ہے تب ہمارا product بن رہا ہے تو میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں reactant product plus heat آپ دیکھو مجھے equilibrium کی position دیکھ نی ہے reactant product plus heat آپ کو جو بھی change کرتے ہو اس change کی position میں چلنا ہوتا ہے اب اس چیز میں دیکھو سپوز آپ نے temperature increase کر دیا temperature increase ہوگی سپوز آپ نے temperature increase کر دیا اوپر کی طرف ہیٹ ہیٹ نکال رہا ہوں تو اس میں آپ نے temperature بڑھا دیا تو backward چلا جائے reaction اور اگر آپ نے اس کے اندر temperature decrease کر دیا temperature کم کر دیا تو heat less ہوگی heat less ہوگی تو دوبارہ heat بنانے کے لیے reactant کو product میں convert ہونا پڑے گا so heat less ہو جائے گی تو ادھر آپ کا مطلب آپ ایسے کہہ سکتے ہو میں الگ الگ دکھا دیتا ہوں اس کو اگر آپ temperature increase کروگے تو heat more ہوگی تو more کا مطلب اس کو ختم کرنا ہے تو heat product کو لے کر کے reactant side چل دے گی backward reaction آ جائے گی but یہی case دیکھو اگر میں اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں reactant product plus heat exothermic کی reaction ہے اور میں کہہ دیتا ہوں temperature decrease کر دیتا ہوں جب temperature decrease ہو گیا تو اس کا مطلب heat less ہو گئی more کی بجائے اگر heat less ہو گی تو زیادہ heat چاہیے ہمیں تو equilibrium آگے آ جائے گا reactant heat زیادہ produce کرنے لگ جائے گا equilibrium forward آ جائے گا simply exothermic reaction میں exothermic reaction میں جس میں heat نکل رہی ہے heat کم کروگے تو reaction forward جائے گی heat بڑھا ہوگے تو backward چلی جائے گی اور important بات یہ ہے کہ یہ خاص بات temperature کے اندر ہے temperature equilibrium کی position کو بھی effect کرتا ہے اور equilibrium constant کی value کو بھی effect کرتا ہے ابھی آپ نے دیکھا تھا exothermic value میں تو یہ کافی important point آ گیا ہمارے پاس اگر ہمارے پاس دوسری reaction ہے اس کو نیچے لکھ لیں گے اگر ہمارے پاس endothermic reaction ہے اب یہی concept لگا ہو جس کو concept clear ہو گیا اس کو تو کچھ بھی craming کا requirement ہی نہیں ہے concept یہ ہو گیا endo کا مطلب reactant کو heat دینی پڑے گی تب وہ product بنائے گا اب اگر میں temperature increase کرتا ہوں reactant plus heat product suppose میں temperature increase کرتا ہوں اگر میں temperature increase کروں گا تو heat more ہو گئی تو more heat کو ختم کرنے کے لئے مجھے اس side میں جانا پڑے گا extra heat ادھر چلی جائے گی تو forward چلی جائے گی تو endothermic reaction میں اگر temperature increase کرتے ہو تو forward reaction جاتی ہے اگر اسی case میں r plus heat ہے product بنا رہا ہے اور میں کہہ دیتا ہوں کہ temperature down کر دیا temperature down کر دیا تو heat بھی less ہو گئی heat less ہو گئی تو مجھے تو heat چاہیے جتنی heat ہے اتنا تو رکھنا ہی ہے نا constant تو heat less ہے تو یہ واپس بننے لگ جائے گی مطلب backward آگی تو endothermic reaction میں جس کے پاس جس کو heat کی requirement ہے اس کا temperature دے دو forward چلی جائے گی exothermic میں heat already نکل رہی ہے temperature کم کرو گے تب forward جائے گی اور important بات کیا ہے temperature والے point میں کہ temperature ابھی اوپر دیکھ کے آئے K کی value کو بھی effect کرتا ہے اور position کو بھی effect کرتا ہے تو not on temperature جو ہے temperature affect both both کس کس کو temperature affect both temperature آپ کا position of equilibrium بھی مطلب x کی value بھی x کی value اور equilibrium constant بھی سپوز میں نے example دیا ایک آپ کو میں نے دیا n2 gas plus 3H2 gas 2NH3 اور یہ ایک exothermic reaction ہے الگ سے دے دیا کہ delta h اس میں سے negative reaction اب میں نے آپ سے بول دیا کہا ہے کہ میں اس کا temperature increase کر رہا ہوں on increasing temperature on increasing temperature مجھے کیا دیکھنا ہوں گا تو what effect on x and what effect on k and 2 3H2 سپوز اس کا کچھ نہیں دیا ہو تو جو coefficient ہے مول لے کے soul کر دیا گروہ اس کا 1 مول ہے starting میں اس کے 3 مول ہے starting میں 0 تھا 1 میں سے یہ 1 ہے تو x چلا گیا یہ 3 ہے تو 3x چلا گیا یہ آگیا 2x x کا مطلب ہے امونیا کتنا بنتا چلا جائے گا میں نے اس reaction پہ temperature increase کر دیا تو بتاؤ x کی value پہ کیا فرق پڑے گا کیا answer دوگے what effect on value of x and what effect on equilibrium x کا مطلب یہاں percentage yield of ammonia کی بات کر رہا ہوں کیا answer آئے گا بتاؤ سر دونوں decrease کریں گے first increase equilibrium or shake listen this temperature increase کریں گے تو equilibrium constant value increase ہوجائے نہیں بیٹا کیوں بولا آپ نے increase ہو جائے گا دونوں decrease کریں گے decrease ہوجائے decrease ہاں because اگر equilibrium constant temperature effect دیکھ نا ہوتا ہے تو ہم exo یا endother rate constant ہوتا ہے always increase ہوتا ہے تو آپ x بھی decrease ہوگا اور k بھی decrease ہوگا لیکن اچھا اسی بات کو بتاؤ میں اگر اسی میں کہہ دیتا کہ on increasing pressure اسی اسی میں میں پریشر کو increase کر دیا اسی question کے اندر ہم suppose we make the increase in pressure then what will be effect on x تب increase کرے گا and what effect on k وہ تو independent ہو جائے وہ independent ہو nice answer بھئی اب دیکھو اب increasing pressure کیونکہ pressure کرنے سے صرف position پتا لگتی ہے pressure increase کر ہوگے تو reaction اس direction میں جائے جا نمبر وہ کم ہوں گے تو اس سائٹ دیکھو 4 مول ہے اس سائٹ 2 ہے تو آگے آ جائے گا تو effect جو x ہوگا وہ increase ہو جائے گا اور effect equilibrium یہ temperature سے effect ہوتا ہے باقی کسی چیز سے effect ہوتا نہیں ہوتا تو no effect clear تو اس type سے temperature pressure effect ہم دیکھ سکتے next پھر ہمارے effect of catalyst تو جو catalyst ہوتا ہے وہ catalyst یہ position کو effect ہی نہیں کرتا catalyst critical point ہے does not affect the effect نہیں کرے position of equilibrium پھر کرتا کیا ہے یہ دیکھیں does not affect the position of equilibrium پھر یہ کام کیا کرتا ہے it is helpful in rapid establishment of equilibrium تو equilibrium کو catalyst کبھی effect نہیں کرتا position کو کبھی effect نہیں کرتا صرف کیا effect کرتا ہے جو equilibrium ہے اس کو جلدی establish کرتا جتنا forward reaction کو جتنی جلدی کر دے گا اتنی backward کو بڑھا دے گا اچھا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ actual میں catalyst کا کام کیا ہوتا ہے اپ نے nuclear chemistry chemical context پڑھا تھا catalyst کیا کام کرتا ہے yes بیٹا یکٹی ڈیلٹا ایج سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یہاں تو ڈیلٹا ایج چاہ رہا ہے چاہے کوئی reaction ہو ایگزو ثرمی ہو اینڈو ہے یا ایگزو ثرمی ہے مطلب ڈیلٹا ایج کے سائن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اسی لیے catalyst کا ڈیلٹا ایج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ position کو بھی کوئی effect نہیں کرے بس rapid establishment rapid کیوں کرے گا کیونکہ catalyst کا effect جو آتا ہے وہ k پر آتا ہے اور آپ نے rn s equation میں پڑھا تھا k is equal to k rate constant k is equal to a e upon rt تو catalyst کرتا کیا ہے catalyst is activation energy کو decrease the activation energy جب activation energy کو decrease کردے گا یہ تو minus میں ہے تو k کیا ہوگا یہ decrease ہوگیا تو minus minus plus k increase ہو جائے گا k k rate constant rate کو increase کر سکتا ہے تو forward کو increase کر دے گا backward rate constant کو increase کر دے گا کیونکہ activation energy decrease کر جس جس جلدی establishment ہو جائے گا equilibrium لیکن position جو ہوگی one affected رہے گی does not affect the position of equilibrium تو یہ دونوں چیزوں کو ملا کر کے اب آپ کروگے تو آپ کی بہت ساری چیزیں کافی clear ہونے لگیں گی کیا چیزیں clear ہوئیں گی دیکھو آپ کی کہ بھائی ایک ہوتا ہے k اور ایک ہوتا ہے k دونوں k لیکن یہ دھیان رکھنا ایک ہوتا k equilibrium والا اور ایک k ہوتا ہے rate constant والا اس کو k ہی بولتے ہیں صرف k equilibrium اور k تو you should keep in mind کی کون سے والا k consider کر رہے جو k equilibrium ہے وہ related ہے delta h سے اور rate constant ہے اس کا مطلب یہ equilibrium constant ہے اور یہ والا k rate constant ہے تو rate constant جو related ہوتا وہ activation energy سے ہوتا ea سے k is equal to pڑھتے ho k is equal to rn s equation e e a upon rt اب آتی یہ بات ادھر اگر اس والے k بات کرتے rate constant تو rate constant اگر k ہے تو جب بھی temperature بڑھا ہوگے rate constant increase ہوگا مطلب reaction rate always increase ہوگا rate constant always increase ہوگا چاہے either reaction exothermic either exothermic x سے لینا دینا ہی نہیں ہے اور endothermic کسی بھی type کی reaction ہو جب temperature بڑھا ہوگے rate constant increase ہوگا لیکن یہ equilibrium constant ہے temperature increase کروگے تو دیکھنا پڑے گا آپ آپ کی reaction کیسی ہے تو اس میں آپ کو دیکھ نا پڑے گا کی exothermic ہے کیونکہ delta s sign use ہوگا یہاں پر exothermic ہے یہاں پھر آپ کی endothermic ہے exothermic اور endothermic exo ہوگا temperature بڑھا ہوگے delta s negative temperature بڑھا ہوگے backward یا میں کہہ دوں ki k equilibrium ka value decrease اور endo ہے جس کو چاہیے اس میں k equilibrium increase to k equilibrium پر آپ check کرنا ہو تو آپ exothermic endothermic check کریں گے لیکن rate constant پر ہو تو کبھی check نہیں کریں گے یہی reason ہے کہ catalyst activation energy effect کرتا ہے rate constant effect کرے ریٹ کو جلدی rapid establishment کر دیتا ہے لیکن جو ہوتا ہے equilibrium کی position پہ کوئی effect نہیں ڈالتا تو کافی important part ہے یہاں سے question کا probability کافی زیادہ رہتا ہے اور اس میں ایک point پوچھا جاتا ہے جو آج کل زیادہ پوچھا جاتا ہے کی effect of addition of inert gas اور یہی reason تھا اوپر والے کا example میں نے آپ کو بتایا تھا N2 plus 3H2 2NH3 اور یہ exothermic reaction ہے یاد رکھنا آپ ریل ٹی ایچ نیگیٹیو ہے تو اگر میں اس کیا کروں گا کہ جب temperature بڑھا لیتا temperature بڑھا لیتا temperature increase کروں گا تو k equilibrium decrease ہوگا اور position جو ہوگی back جائے گی reaction backward مطلب x بھی decrease ہوگا لیکن اس temperature کا increase کرنے سے rate constant پر k ہے temperature increase کرنے سے rate constant k forward وہ increase ہوگا k equilibrium decrease rate constant increase ہوگا تو rate increase ہو جائے گا یہی reason تھا کہ امونیا کا graph یہ ارہا percentage yield امونیا سپوز میں نے آپ کو بولا تھا کہ پہلے ایسے آیا even temperature پر اب میں ڈیسے چیز یہ بھی کر سکتے آپ اس پر بھی problem آتی ہیں بیچ میں skip کر گئے ہم یہ والا point note کر کے لگو kp is equal to kc rt delta n kp is equal to kc rt delta n اس میں relation اور delta n و ہی delta n is equal to number of mole of product minus number of mole of reactant but gaseous جیسے یہ problem ہے آپ کا مال ل example example اگر میں reaction دے دوں n 2 gas 3 h2 gas 2 n s 3 تو اس کے لئے delta n نکال دیکھو delta n product mole 2 reactant 3 یہ اور 1 یہ تو 2 minus 4 مطلب minus 2 آگئی delta n کی value minus 2 آگئی تو kp اور kc میں relation آگیا kp is equal to kc rt اور minus 2 sol کر لیں kp بڑھا یا kc بڑھا تو یہاں پر جب number mole product کے زیادہ ہوں تو kp بڑھا ہوتا product کے کم ہو تو kc بڑھا ہوتا kp سے kc بڑھا آگئی یہاں پر numerical جب بھی sol کرو تو یہ atmos per liter میں رکھنا یہ value 0.08 والی اور temperature kelvin میں رکھنا سپور at the end of class میں آپ کو question دے رہا ہوں یہ reaction given pcl pcl 3 plus cl 2 میں لکھ دیا at room temperature relation between kp and kc اور ایک من problem آپ کو دے دیا at what temperature kp equal to kc for above reaction k ہلو آواز آ رہی ہے بیٹا میری ریپلائی کرو یہ سر آ رہی ہے فرسٹ کوششن میں کیا ریلیشن ہے فرسٹ کوششن میں کیا ریلیشن ہے سیکنڈ میں وہ ٹیمپریچر نکالنا ہے جب کے پی ایکول ٹو کے سی ہو جائے دیکھو پہلے کوششن کا آنسر تو دیکھتے ہی مل رہا ہے بیٹا ایٹ روم ٹیمپریچر ریلیشن بیٹوین کیپی اینڈ کیسی تو روم ٹیمپریچر پر ایکویشن کو دیکھ کے سیدھا ہی پتا لگ جاتا ہے اگر پروڈیکٹ کا مول جادہ ہوتا ہے تو کیپی بڑا ہو جاتا ہے پروڈیکٹ کے مول کم ہوتے ہیں تو کیپی چھوٹا ہو جاتا ہے تو یہ تو دیکھ کے پتا لگ رہا ہے کہ ایدھر ون مول ہے ایدھر ٹو مول ہیں تو کیپی گریٹر دین کیسی پھر بھی اگر آپ ریلیشن نکالنا چاہتے ہو تو ڈیلٹا این کی ویلیو نکالو سولیشن کرنا چاہتے ہو آپ ہاں ہمیشہ پوائنٹ زیرو ایٹ تو دیکھو فرسٹ والے پوائنٹ کے اندر آپ کروگے تو ڈیلٹا این نکالو ڈیلٹا این is equal to number of مول of product minus number of مول of reactant تو ادھر آ جائے گا number of مول of product to reactant کا 1 تو 1 آگے ڈیلٹا این تو کیپی is equal to کیسی آر ٹی اور ویلیو ون تو یہاں سے پتہ لگ گیا بھئی کیپی جو بڑا ہے کیسی سے بٹ دوسرے والا جو پروبلم ہے وہ conditional case دے دیا اس نے کہتی ہے at what temperature کیپی is equal to کیسی فورابو رییکشن تو سیکنڈ والا پارٹ میں دیکھو کیپی کنڈیشن کیا بتا رہا ہے کیپی is equal to کیسی ایکویشن آیا رٹی ڈیلٹا این کی ویلیو ون کیپی کیسی ادھر لے آو کیپی اپون کیسی is equal to رٹی کا پاور ون سینس کیسی کا ریشو ون ہو گیا تو کیپی اور کیسی کی جگہ ون رکھ دیتے ہیں تو کیپی اپون کیسی کی ویلیو کتنی آگیا ہمارے پاس ون آگی is equal to رٹی آپ کو temperature نکالنا ہے temperature is equal to ون بائی آر تو ون اپون آر کی ویلیو آگی point zero eight تو approximate کتنا ہوگا twelve کے آس پاس آگیا twelve kelvin کے آس پاس twelve point five وغیرہ کچھ آ جائے گا جو بھی ہے twelve کے پاس آگیا آپ کا تو it means اگر twelve kelvin temperature پر اسی reaction کو لے جائیں تو اس کا کیپی اور کیسی equal بھی ہو سکتا ہے تو temperature dependent رہتا ہے کیپی اور کیسی جو ہے اور آپ سے اگر ایسا کچھ نہیں دے رہا ہے تو سیدھا آپ room temperature consider کروگے کچھ temperature وغیرہ نہیں ہے یا جو temperature دیا ہے اس پر consider کر کے KP اور کیسی میں relation نکالی تو یہ بیٹا آپ کا جو ہے equilibrium والے chapter کے point ہے اب اس میں میں ایک جاتے جاتے question ہے کافی popular question ہے وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے دیکھو suppose ice کی factory لگا رہے ہو آپ اور ice جو بنتا ہے liquid water سے ice بن رہا ہے toh four more formation of ice what change changes are required of temperature and pressure وہر tricky question ہے اس لئے کافی بار پوچھا جاتا ہے suppose آپ water liquid سے ice بنانے جا رہے ہو اور ice بنانے کے لئے temperature اور pressure کے کیا effect ہونے چاہیے بتائی دیتا ہوں because time ہو گیا پھر میرا next class ہے دیکھو h2o liquid اور h2o ice پہلی بات یہ ہے کہ جہاں بھی ice بنتی ہے تو heat نکلتی ہے ایک تو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو heat release ہو رہی ہے تو exothermic reaction exothermic reaction ہے تو آپ کو ice بنانے ہے تو temperature کم ہونا چاہیے سیدھا بھی دیکھتا ہے temperature low ہونا چاہیے سردیوں میں ice بنتی ہے اپنے آپ nature کے اندر اس کا temperature low ہوتا ہے point آتا ہے pressure کا یہ کافی tricky ہے pressure effect دیکھنے کے لئے آپ کو volume یا number mole دیکھنا پڑتا ہے لیکن یہاں number mole برابر آرہے ہیں تو h2o liquid ہے اور h2o ice ہے آپ پتا ہے کہ ice density low ہوتی ہے اس کا mole بھی one اس کی density جو ہوگی وہ low ہوگی density low ہوگی تو volume high ہوگا اس کا مطلب h2o کا volume low ہوگیا density high ہوگی liquid water کی اب کیا کریں ہم اگر pressure بڑھاتے ہیں تو کس طرف reaction جائے جہاں جہاں volume high ہوتا ہے تو ہمیں آگے کی طرف لے جانا ہے volume high کی طرف لے جانا ہے تو pressure کو increase کرنا پڑے گا pressure بھی high temperature low اور pressure low pressure low کریں گی pressure increase کرنے پہ ice melting کو favor کرے گا نا pressure نہیں یہی تو point ہے کہ آپ سوچو گی pressure دبا دیں آئیس کو دبا دیں گے تو آئیس melt ہونے لگے گی نو ایسا نہیں ہے دیکھو pressure کی condition یہاں دیکھو آپ یہاں اس لئے تو question examiner پوچھتا ہے آپ سے سیدھے سیدھا تکہ بندی سے کرتے ہو یہاں آپ کو concept بھی لگانے آتے ہیں تو یہاں دیکھو آپ کا water liquid کا pressure low ہے اور water ice کا volume water liquid water کا volume low ہے اور liquid water کا volume high ہے آپ کو high volume کی طرف جانا ice زیادہ سے زیادہ بنانی ہے تو اس کا abnormal behave ہوتا ہے ice کا volume high جانا ہے تو volume اگر high کی طرف جانا ہے تو pressure کو کم رکھنا پڑے جب آپ pressure کم رکھو گے تب ice زیادہ بنے گی جیسے ہم سوچتے ہیں بلکل اُلٹا آتا ہے اس سوچتے ہیں دونوں ہی low رکھنے پڑیں گے اس ہی ریزن سے پہاڑوں پر ice جلدی جمع ہوتی ہے سردیوں میں کیونکہ جیسے جیسے اوپر کی طرف جاؤگے تو pressure low ہوگا پہاڑوں کی طرف pressure بھی کم ہے اور temperature سردیاں ہے تو وہاں پر پہاڑوں کے اوپر جو ہے آئیس آئیس ایزلی دیپوزیٹ ہو جاتی ہے کلیر آئیس سر چلو ٹھیک ہے بیٹا سی یو فر